لیکن مشترکہ خوشی کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں اور یہ خوشی جو ہے ایک دوسرے کے خیالات سن کر کے اس طریقے سے بانٹی جائے اور ایک دوسرے کو سمجھے تو میری گزارش ہے کہ سارے لوگ جوہر آرام سے بیٹھیں اور اتنیان کے ساتھ یہاں پر تشریف رکھیں یہاں پر ہمارے حضرات موجود ہیں مہمان آئے ہوئے ہیں سارے اپنے خیالات تجار کریں گے تو یہ ہماری خوشی جو ہے وہ مل بانٹ کر کے بھوٹی ہو جائے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگٹھا ہونے کا جو مقصد ہے وہ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ روزے روشن کی طرح آیا ہے اس سے کبھل جو پشلے دو مہینے کی ایک ایک ایکسرسائز چلی آپ سب جانتے ہی ہیں کہ پارلیمانی انتہابات کے سلسلے میں پورے ملک کے ساتھ ساتھ ہماری اس ریاست جو آج کل مرکزی زیر انتظام علاقہ ہے اس میں بھی پارلیمان انتہابات ہوئے جہاں پر سیاسی پارٹیوں نے اپنے اپنے داؤ پیج کھیلے تکڑے سے تکڑے یعنی کہ مضبوط امیدوار میدان میں اتارے اور وہ گیم آور ہوئی اور آج اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ ڈیل ایمیٹیشن کمیشن نے جو ایک غیر واضح ایک غیر مناسب سیٹ انانتناک جو جوری کی بنائی تھی اس پر اتنی تخت کمپیٹیشن کے بیچ اتنے سخت حالات کے بیچ خانوادہ لار کے چشم چلائے اور ہم سب کے پیر و مرشد ہم سب کے دلوں کی دھڑکن جناب میاں انتاف صاحب لاروی نے تاریخ ساز جید درج کی ہے اور ہم اپنے پرکھوں سے ہم اپنے ابو اجداد سے یہ سنتے تھے کہ خانوادہ لار کی سیاست خانوادہ لار کی حدمت اور پھر ایٹی تھری میں یعنی انیس سو تریسی میں جب میاں بشیر صاحب نے درحال سے الیکشن لڑا تھا اور وہ تاریخی واقعات ہم سنا کرتے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج دو ہزار چوبیس میں میاں بشیر صاحب کے صاحب زادہ اور ان کی جگہ پر کھڑے میاں انتاف صاحب کا یہ جو کامیاب شاندار کاروان گزرا ہے اس سیاسی ماحول سے ہم نے اپنی دو آنکھوں سے ہم سب نے دیکھا ہے ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک دواہ بن چکے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی جب خانوادہ لار کو میدان میں اتارا گیا ایسا ماحول بنا تو وہ بغیر کسی ججب کے میدان میں اترے اور اللہ پاک عزتیں دینے والا ہے اللہ پاک نے ہمیشہ کی طرح اس خانوادے کو ایک دواہ پھر عزت سے نوازا یہ ہے ہمارا مقصود ترتا ہونے کا کہ ہم اپنی بات کو اپنی خیالات کو اپنی خوشی کو سانجا کریں اور اس مبارک موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر بیٹھیں میں پروگرام کو باقاعدہ آگے برہان سے قبل مناسب سمجھتا ہوں کہ طلاوت قرآن کریم سے پروگرام کا آغاز کیا جائے اور اس کے لیے میں اپنی جامعہ مسجد کھوڑی والی کے خطیب و ایمان میرے استاد یا مہترم جناب حافظ و قاری محمد مختار صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ طلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کریں موسیقی 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 اِذُ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ فراغ الى اہله فجاء بعجل سمین فقربه اليهم قال الا تأكلون فعوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم فاقبلت امرأته فی سرات فسکت وجحها وقالت وجحها وقالت عجوز عقیم صدق اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ اب ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس سلسلے میں میں کچھ وضاختیں کرنا چاہتا ہوں وہ سب سے پہلی بات یہ کہ آج کی اس مبارک مجلس اس محفل کی صدارت جو ہے وہ ہم سب کے سروں کے تاج ہماری درگاہ کھوڑی والی جناب حضرت میاں عبداللہ صاحب کے گدی نشیل اور غنس زمانہ جناب حضرت قبلہ بابا میاں بشیر احمد صاحب کے حردل عزیز خلیفہ جناب مآسٹر میاں جنیت صاحب فرما رہے ہیں اور ان کے ہمراہ ہمارے تمام حملان جو ہیں حضرت یہاں پر مجود ہیں یہاں پر تشریف فرما ہے وضاختے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے بارہا کوشش کی انتہابات میں بھی اور اس سے قبل بھی انشاءاللہ کہ ہمارے اس سماج میں یہ جو ہمارا ایک انسانی معاشرہ ہے اس میں نفرتیں ناپیبہ ہیں اور آئندہ بھی میں نے جو میرے خیال سے سوشل میڈیا پر کمپین کے دوران بھی میری ویڈیوز آتی رہی ہیں اور ہم سب کا یہی ماننا تھا آپ سمجھیں کہ ہم سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ گئے تھے اور آج کی اس مبارک موقع پر میں سب سے پہلے تمام برادران کو یعنی کہ فردن فردن ہر دبقہ ہر برادری ہر اس شخص کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو اس کامیابی میں جتنا اس سے ہو سکا وہ شریک رہا یہ کسی برادری کی کامیابی نہیں یہ کسی مدھر کی کامیابی نہیں یہ کسی خاص طبقے کی کامیابی نہیں اگر کسی خاص طبقے کی کامیابی ہوتی تو آپ انتناک کی جو ابھی جو ریزلٹ ہوئے ہیں یہ کہنے کی بات نہیں ہے آپ دیکھیں ہم سے زیادہ کشمیری طبقہ جو انتناک کا کلگام کا اور جو شوپیاں کا حصہ تھا وہاں سے بھی انہوں نے ہم سے زیادہ ووٹ حاصل کی ہے اور اس سے پہلے جو ان کی سیاست رہی کنگن سے ستر فیزت کشمیری ووٹر مہین کو اسمبلی حلقہ میں ستر فیزت جو ووٹر ہیں وہ کشمیری برادری کے ہیں اگر وہ طبقے کی بنیاد پر سیاست کرتے تو پانچ دفعہ ملے اور منطری نہ بنتے لیکن آج تو ہمارے سامنے مثال ہے کہ ان کی جو ساڑے پانچ لاکھ ووٹ حاصل کی ہیں یہ صرف ایک طبقے یا ایک برادری کے نہیں تھے اور میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں اور ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ ہانوادہ لار کسی ایک طبقے کسی ایک برادری یا کسی کی جاگیر نہیں ہے وہ شریعت کا پاسدار ہے اور اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر یعنی اللہ کا احسان اللہ کا کرم انایت ہوا ہے جب ہم ان کی تعریف کرتے ہیں دینی طور سماجی طور سیاسی طور اور عدوی طور اور آج کی اس خوشی کے موقع پر ان کی کامیابی میں ہر ایک شخص کا حصہ ہے جتنا ایک برادری کا حصہ ہے اتنا ہی دوسری برادری کا حصہ ہے حتیٰ کہ ایک مذہب کا جتنا حصہ ہے اتنا ہی دوسرے مذہب کا بھی حصہ ہے ہمارے ہندو بھائیوں نے نشارہ سے اور جو کالا کوٹ کا ایلیا پڑتا ہے ہم سے زیادہ بڑھ جڑ کر کے اس میں حصہ لیا ہے اس لئے یہ سب کی حوشی ہے ہمیں تفرد کو مٹاتے ہوئے نفرت کو مٹاتے ہوئے بغز کو مٹاتے ہوئے اس خوشی کو آگے لے کر چلنا ہے اور وہ جو ہمارے سروں کا تاج سب کا ہے وہ سب کے سروں کا ہے میں پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل آگے بڑھا رہا ہوں اور اس سلسلے میں میں ارشاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دو منٹ کے لیے سٹیج پر آئیں تمام سامین سے یعنی کہ جو یہاں مقررین آئیں گے ان سے بھی میری یہ گزارش ہے وہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے بھی ہیں کہ وقت کا تھوڑا سا خیال رکھیں تاکہ ہر ایک کو موقع مل جائے تو میں ارشاد بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دو منٹ کے لیے سٹیج پر تشریف ہیں ساتھ کے لیے لوگ دو منٹ سے بھی ہوئی تو میں آپ کے لیے سٹیج پر کے لیے ساتھ کے لنے